اسلام علیکم مرنم امیر ہے اور آج میں جس چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سکریننگ ٹیسٹ ٹھیک ہے سکریننگ ٹیسٹ اور کنفرمیٹری ڈائیگنوستک ٹیسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں سکریننگ یعنی کہ جائزہ لینا سادہ سادہ ٹھیک ہے اوپر اوپر سے جائزہ لینا اور ڈائیگنوستک ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر بیماری تک پہنچنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ بھائی اس بندے کو یہ بیماری ہے اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کوویٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اگر کسی شخص کو کھانسی ہے ٹھیک ہے اس کو نزل آئے مطلب وہ علامتیں آ رہی ہیں جو کہ کرونا کے اندر ہمیں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہم فوراں اس کا کوویٹ کا پی سی آر کرانے چلے جائیں گے ٹھیک ہے کسی مریض کے ساتھ تو سات ہزار روپے کا پی سی آرہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نیگٹیو آیا تو اس پر بچائے ہو ٹھیک ہے تو اس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نہ صرف اس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے اور وہ جو اس کی اصل بیماری تھی وہ بھی نہیں بتا چلے گی یعنی کہ ڈائریکلی ایک ایسے مہنگے ٹیسٹ پر جانا فضول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم کلاتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے بیکگراؤنڈ نویس کے لیے سوری کیونکہ مجھے کھڑکی کھول کے بیٹھنا پڑھ رہا ٹھیک ہے اور پڑھوشیوں کا شکر ہے بڑھا پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے کہ ہیں کہ ایسے ٹیسٹ ٹھیک ہے جو کہ پیسوں میں بھی زیادہ مہنگے نہ ہو ٹھیک ہے اور وہ ایک جنرل سا آئیڈیا دے دیں کہ کیا اس میں یہ بیماری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب کووڈ کی کیس میں ہم پہلے بندے کو ہم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بغیر اس کا جسٹ جو ہے وہ सینے کا کر Lorna کر 검 كرونے کے ٹسٹ کرانے بیٹھ جائیں گے ہم اس کا پہلے سینے کا ٹسٹ کرائیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کا سینے کا ایک سرے کرائیں گے اگر سینے کا x-ray میں ہم امیع علامت ہے ملیں کرونا کی تو پھر ہم اس کا کرونا کا تقریب کرنے کے لیے یا کہ بندے کو کرسٹ ہے یا نہیں ہے اس کا بلے کریں گے اب اس حالات میں اس situation میں جو سینے کا ایک سرے ہے وہ بنیاد طور پر سکریننگ ٹیسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اور جو پی سی آرہا ہے وہ کنفرمیٹری ڈیگنوستک ٹیسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوگا اسی طرح مختلف بیماریوں میں مختلف قسم کے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے مہت سے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں خاص طور پر کینسر ٹھیک ہے کینسر کے اندر زیادہ تر ہم لوگ پہلے سکریننگ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کینسر کنفرم ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کنفرم ہوتا ہے سوئی کا گوشت کا ٹکڑا نکال رہے ہیں ٹھیک ہے کینسر کے لیے لیکن کیا ہم ہر بندے کو اگر مثال کے طور پر میرے پاس OPT میں 300 بندہ آ رہا ہے اور میں ان میں سے 200 کو سوچ رہا ہوں کہ ان کو کینسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ علامتیں آ رہی ہیں تو کیا میں ہر بندے کا پکڑ کے گوشت کا ٹکڑا نکالنے لگ جاؤں گا میں نہیں کروں گا ایسا ٹھیک ہے یہ چیز practically possible نہیں ہے اس کے علاوہ مریض کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ practically possible نہیں ہے اتنی زیادہ manpower اتنے زیادہ ڈاکٹرز ایک گوشت کا ٹکڑے کو چیک کرنے کے لیے وہ کہاں سے لے کر آنگا دوسرا یہ کہ مریض کو بھی تکلیف ہوگی تو اس کنڈیشن میں ہم کینسر کے کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا screening test کرتے ہیں ٹھیک ہے اب screening test مختلف situation میں مختلف ہوتے ہیں یعنی کہ وہ test جو صرف ایک بیماری کو جائزہ لینے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے یا نہیں اس کے لیے کیا جائے اسے screening test کہتے ہیں اور جو confirm کرنے کے لیے کہہ جائے اسے diagnostic یا پھر confirmatory test کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا concept جو میں سمجھانا جائے تھا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اسے بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اسے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا بیماری ہو سکتا ہے بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ایک بالکل ہی نئے قسم کے ایک typical presentation کے ساتھ آتی ہے یعنی کہ عام طریقے سے مختلف طریقے سے present کرتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے ٹیسٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس condition میں ٹھیک ہے تو وہ اس condition میں screen test کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہمیں کوئی بھی اگر ہم نے چھے ٹیسٹ کروائے اور ایسے ٹیسٹ کروائے جو کہ مریض کے لیے بھی زیادہ مہنگین اور ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان ٹیسٹوں کے اندر جو ٹیسٹ خراب زیادہ نظر آئے گا ہمیں ہم اس ٹیسٹ کو دیکھیں گے اور اس کے مزید اس کی ایمیجنگ کے طرف اس کو مزید تھوڑا سا تحقیق کریں گے کہ بھائی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ٹیسٹ کیوں اس طرح خراب آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ screening test or diagnostic test کا ایک بنیادی طور پر ڈیفرنس ہوتا ہے and i hope کہ کچھ نہ کچھ آپ کے knowledge میں صافہ ہوا ہوگا and that's all اگر کوئی سوالات بغیرہ ہیں تو آپ کو description پوچھ سکتے ہیں and that's all this is Omer signing off موسیقی